مولانا مفعول بیہی کی بحث چل رہی ہے مفعول بیہی کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ اس کے عامل کو حضف کیا جاتا ہے کبھی جوازن اور کبھی وجوبن جوازن وہاں جہاں جبکہ کوئی قرینہ قائم ہو اور وجوبن بتلایا تھا چار جگہیں ہیں ان چار جگہوں میں سے پہلی سمائی تھی جو موقوف حالت سمائی تھی سمجھ میں آیا بھئی وہ کچھ جگہیں گزریں پھر دوسری جگہ منادہ ہے کیونکہ منادہ دراصل یاد زیدو دراصل کیا ہے ادعو زیدن تو اس ادعو فیل کو حضف کرنا واجب ہے آپ بھی جب کسی کو ندا دیں گے تو اس سے اس فیل کو حضف کرنا واجب ہے یاد زیدو کہیں گے اور پھر جب بات منادہ کی آئی تو اس صاحب کافیہ نے آپ کو پوری تفصیل بتائی تو دوسرے نمبر پہ تھا منادہ جہاں حضف کرنا واجب آج تیسرا ہے معنی نا اتھالیسو ما از میرا عاملوہو علی شریعت تفسیر ما از میرا عاملوہو علی شریعت درمیان میں منادہ کی بات جو آئی تھی تو پوری تفصیل آپ کو بتلا دی کہ منادہ جو ہے اگر مفرد معارفہ ہوگا تو مبنی ہوگا علامت رفع پر یا زیدو یا رجلو یا زیدانی یا زیدونا اور اگر منادہ مستغاز ہو تو پھر وہ مجرور ہوگا لام کی وجہ سے یا اللہ زیدن اور والانا اگر اس پر کبھی علف استغاثہ علف بھی لے آتے ہیں آخر میں اور ہا بھی وقت کے لئے تو یا زیدہ منصوب مبنی علی الفتح ہوگا اس صورت میں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتلایا تھا اگر منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو تو ان ساری صورتوں میں کیا ہوگا منصوب پھر اس کے بعد توابع منادہ بھی انہوں نے آپ کو بتلا دیئے کہ منادہ کے توابع جو ہے اگر وہ صفت ہو یا مالانا تاقید ہو یا آدھے بیان ہو یا معطوف ہو ایسا معطوف جو معرف باللام ہو تو ان صورتوں کے اندر رفع پڑھنا بھی اس پر جائز نصف پڑھنا بھی یا زید العاقل یا زید العاقل دونوں طرح پڑھنا جائز اور اگر معطوف ہو کس کے ساتھ ایسا معطوف ہو جو معرف باللام ہو اس میں بھی اسی طرح ہے اس میں بھی اسی طرح ہے یا زید والحارس والحارسہ لیکن پھر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ امام خلیل کے نزدیک اس پر رفع پڑھنا بہتر ہے اور قاری ابو عمر کے نزدیک اس پر نصف پڑھنا تو امام خلیل کے نزدیک یا زید والحارسہ اولا ہے اور قاری ابو عمر کے نزدیک یا زید والحارسہ اولا ہے اور امام مبارد نے کہا تھا تھوڑی تفصیل ہے یہاں اگر یہ معرف باللام جو معطوف ہے ایسا اسم ہے جسے علف لام جدہ ہو سکتا ہے تو اس صورت میں پھر والا نار رفع پڑھنا بہتر اور اس سے اگر علف لام جدہ نہیں ہو سکتا ان نجم کی طرح ہے تو پھر اس پر نصف پڑھنا بہتر ہے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ مطابع اگر مضاف ہو تو پھر وہ منصوب ہوگا یا زید وعبداللہ تو یہ ہمیشہ کیا ہوگا جب بھی تابع ہو چاہے وہ صفت ہو چاہے کیا ہو تعقید وغیرہ جو بھی آ جائے اور اگر تابع بدل ہو یا ایسا معطوف ہو جس پر علف لام نہیں تو پھر ان کا حکم مستقل منادہ کی طرح ہے کس کی طرح ہے مستقل منادہ کی طرح ہے اور یہ بھی بتلایا تھا اگر منادہ کی صفت ابن آ جائے اور وہ ابن مضاف کو کسی اور اسم کی عالم کی طرف تو پھر اس صورت میں اس عالم پر بھی فتح پڑنا آولا ہے کیا پڑنا آولا ہے فتح پڑنا آولا ہے جسے آپ کہتے ہیں یا زیدہ بنا آمرین تو یا زیدو بنا آمرین بھی کہہ سکتے ہیں اور یا زیدہ بنا آمرین لیکن یا زیدہ بنا آمرین پڑنا آولا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ اگر معرب اللہ کو ندا دینی ہو تو ایوہا کے ساتھ دیں گے یا ایوہا لائیں گے یا حاضہ یا ایوہا درمیان میں لائیں گے یا ایوہا رجل وغیرہ اور یہ الرجل پر رفع پڑیں گے اس لئے کہ مقصود بن ندا ہے اس پر کیا پڑتے ہیں عرب ہمیشہ رفع تو جب اس پر رفع پڑتے ہیں تو اس کی جو تابع آئیں گے ان سب پر بھی کیا پڑیں گے رفع پڑیں گے اور یا اللہ خاص ہے یعنی معرب اللہ پر تو یا داخل نہیں ہوا کرتی لیکن یہاں لفظ اللہ کا خاصہ ہے کہ اس پر کیا ہو جاتی ہے یا داخل ہو جاتی ہے اور اگر ایسا اسم ہو جس مفرد معرفہ جس کا آگے تقرار ہو اور اس کے بعد مجرور آ جائے تو اس پر نصب پڑھنا بھی جائز فتحہ پڑھنا بھی جائز یا تیم تیمہ عدیین یا تیم تیمہ عدیین دونوں طرح پڑھنا جائز اور وہ اسم جو مضاف ہو یا متقلم کی طرف اس کے اندر چار وجہیں پڑھنا جائز یا غلامی یا غلامی یا غلامی یا غلامہ چار اور وقت کی صورت میں ان سب کے ساتھ کیا پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے یا غلامی یا غلامی یا غلامی یا غلامہ اور یا امی یا ابی کے اندر والانہ سات آٹھ صورتیں پڑھ بتلائیں تھیں وہی چار تو وہی یا ابی یا امی یا ابی یا امی یا ابی یا امی یا ابا یا امہ اور تین وجہ پہ اور بھی چار بلکہ یا ابتا یا امتا یا ابتی یا امتی اور یا ابتو یا امتو بھی لیکن یہ قلیل ہے اور علف بھی ساتھ لاسکتے ہیں یا ابتا یا امتا لیکن یا تا کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی یا ابتی یا امتی نہیں کہہ سکتے اور اسی طرح ای بنا ام اس کے اندر بھی والانہ کیا پڑھنا جائز بھئے یا بنا امی یا چار صورتیں یا بنا امی اس کے اندر بھی چار صورتیں پڑھنا جائز لیکن ان میں ایک چوتھی صورت بھی ہے علف کے حضف کے ساتھ یا بنا امہ یا بنا امہ پھر ترخیم بھی جائز تھی ترخیم کے ذابطے وغیرہ بھی بتلائے پھر مندوب کے بھی وغیر ذابطے وغیرہ بتلائے پوری لمبی بحث تھی تو تیسرا مقام جہاں مفعول بھی کہ عامل کو حضف کرنا واجب ہے کونسا ہے ما از میرا عاملوہو علی شریطت تفسیر وہ اسم ہے کہ از میرا عاملوہو کہ جس کا عامل کو کیا کیا جائے مقدر کیا جائے علی شریطت تفسیر کس شرط پر تفسیر کی شرط پر دیکھو دو مثالیں ذہن میں رکھو آگے آ رہی ہے ایک مثال زیدن ضربتوہو کیا رہا ہے زیدن ضربتوہو اس پر نظر رکھو کسی کے آساتھ ایک اور مثال آگے آ رہی ہے زیدن ضربتو غلامہو ان دو مثالوں پر نظر رکھو بھئی دیکھو زیدن منصوب ہے آگے ضربتوہو آ رہا ہے تو زید ایک قسم ہے جس کے بعد کیا رہا ہے فیلم اگلی مثال میں بھی دیکھیں زیدن ضربتو غلامہو زیدن منصوب ہے اور اس کے بعد کیا رہا ہے فیل آ رہا ہے اب یہ زیدن کو کس نے نصب دیا زرب زیدن پہلی مثال میں زیدن ضربتوہو بھئی یہ ماں بعد کا ضربتو تو زید کو نصب نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا اس لے کہ ضربتو فیل ایک مفہول چاہتا ہے اور وہ ایک مفہول آگے ہاں ضمیر ہے جو زید ہی کو راجے ہے کس کو راجے ہے تو وہ زربتو زمیر میں عمل کر رہا ہے اس کو نصب دے رہا ہے جب اس کو نصب دے رہا ہے تو ماں قبل میں اب زید کو نصب دے سکتا ہے ماں قبل میں زید کو نصب نہیں دے سکتا اب سوال پیدا ہوا کہ اس زیدن کو کس نے نصب دیا تو یہاں معلوم ہوا اس زیدن کے اندر کے لیے ایک اور زربتو محضوف نکالنا پڑے گا جس نے کیا کیا ہے اس زیدن کو تو کلام اصل میں یوں ہے زربتو زیدن زربتو زربتو تو اس ماں قبل زربتو کو حضب کر دیا کیونکہ آگے ایک اور زربتو اسی کی تفسیر آ رہی تھی بات سمجھنے آ رہی ہے تو ماں قبل کلام کیا تھا زربتو زیدن زربتو تو اس ماں قبل زربتو کو کس کو کیا کر دیا حضب کر دیا کیوں حضر کیا کیوں کہ آگے کیا رہی ہے اس کی اگر اس کو بھی ذکر کر دیں تو مفسر اور مفسر کا جمع ہونا لازم آئے گا حالانکہ مفسر اور مفسر کا جمع ہونا جائے نہیں وہ تو بیکار ہو جائے گا مفسر کے لانے کا پھر کیا وائدہ ہوا مفسر کو تو ہم لائے اسی لئے ہیں مالانا کہ اس مفسر کو کیا کر دیا ہے حضر کر دیا ہے اور جب تک وہ لائیں گے نہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ماں قبل میں کیا حضر کیا ہے بھئی تو زیدن زرب تو ہو اچھا ہم نے زرب تو کیوں نکالا بھئی دیکھو زرب تو ہو حاضر امیر کس کو راجے ہے زید کو معلوم ہوا زرب کس پہ واقع ہوئی ہے زید پر تو اگر ماں قبل زیدن کے لئے بھی زرب تو نکال لیا تو معنی میں کوئی خرابی آئی نہیں زرب تو ہو کا معنی بھی تھا زید کی پٹائی ہوئی ہے زرب تو زیدن کا بھی کیا معنی ہے زید کی پٹائی ہوئی ہے اگلی مثال پہ نظر رکھو زیدن زرب تو غلامہ ہو زیدن دیکھو یہ منصوب ہے بھئی اس کو نصب کس نے دیا آگے آنے والا زرب تو وہ تو نصب نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ایک مفہول چاہتا ہے اور اس کا ایک مفہول کون آ رہا ہے آگے غلامہ ہو آ رہا ہے تو جب اس نے اس میں عمل کر دیا تو آپ زیدن کے اندر عمل نہیں کر سکتا تو اب اس زیدن کیلئے کیا کرنا پڑے گا ایک عامل کو مقدر نکالنا پڑے گا اب وہ عامل ہم یہاں کیا نکالیں گے مقدر زرب تو نکالیں گے تو کلام یوں ہو جائے گا زرب تو زیدن زرب تو غلامہ ہو بھئی آگے آنے والے کلام سے کیا پتا چلا تھا زرب تو غلامہ ہو کیا معنی ہے پٹائی کس کی ہوئی ہے زید ہاں زمیر آجے ہے زید کو زید کی پٹائی ہوئی ہے یا اس کے غلام کی پٹائی ہوئی ہے معلوم ہوا پٹائی غلام کی ہوئی ہے تو معلوم ہوا اب اگر ماہ قبل میں ہم زرب تو نکال لیں تو کیا ماہ کلام بن جائے گا زرب تو زیدن یہ تو کلام کا معنی قرار ہو گیا بھئی یہ تو کیا بتلا رہا ہے کہ پٹائی کس کی ہوئی ہے زید کی یہ تو حالانکہ یہ بتلانا تو مقصد نہیں کیونکہ زرب تو غلامہ ہو بتلا رہا ہے کہ پٹائی غلام کی ہوئی ہے تو معلوم ہوں آپ زید کے لئے زرب تو محضوف نہیں نکال سکتے ورنہ کیا ہو جائے گا معنی خراب ہو جائے گا تو پھر اس کے کوئی مناسب فیل نکالنا پڑے گا بھئی کیا کرنا پڑے گا کوئی مناسب اور مناسب کیا یہاں نکالیں گے اہن تو اہن تو زیدن میں نے زید کی اہانت کی زرب تو غلامہ ہو کیونکہ اس کے غلام کی کیا کی ہے دیکھو جب آپ کسی کے غلام کے پٹائی کریں تو اس میں اس کی کیا لازمات کیا آتی ہے اہانت ہوتی ہے معلوم ہوا آپ کے نزدیک اگر اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہوتا تو کبھی آپ میں جررت نہ ہوتی کہ اس کے غلام کو کیا کرتے یا اس کی دل عزت ہوتی تو آپ کبھی اس کو ہاتھ نہ لگاتے زید کے غلام کے پٹائی کرنے کے ساتھ کیا لازم ہے زید کی اہانت لازم ہے تو اب یہاں پر زڑکت کو تو زید پر مسلط نہیں کر سکتے اس کو زید کے لئے مخدر نہیں نکال سکتے کیوں کیا ہو جائے گا کیونکہ آگے بتلا رہے ہیں پٹائی زید کی نہیں غلام کی ہوئی ہے یہاں نکالیں گے تو یہاں اس کے ایک مناسب نکالنا پڑے گا محضوب اور وہ مناسب کیا ہے اہانت زیدن زید کی اہانت کی میں نے ذرفت غلام اور اس کے غلام کی پٹائی کی تو اس اہانت کو ہم نے حضب کر دیا کیوں حضب کر دیا کیونکہ آگے آنے والا جملہ کیا کر رہا ہے فیل اس کے تفسیر بیان کر رہا تھا یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی تو یہ ہے مولانا یہ جو زیدن دونوں مثالوں میں آیا یہ وہ اسم ہے ما از میر آمیلو علا شریعت تفسیر یہ کیا ہے ما از میر آمیلو علا شریعت تفسیر یہ وہ اسم ہے جس کے عامل کو حضب کر دیا گیا ہے کس شرط پر تفسیر کے کیونکہ آگے اس کی کیا رہی ہے زیدن زربتو پہلے زربتو کیوں حضب کیا کیونکہ آگے کیا ہی تھی اس کی تفسیر اور زیدن زربتو غلامہ یہاں اہن تو کو کیوں حضب کیا آگے اس کی کیا رہی ہے تفسیر آ رہی ہے یہ بات سب کو سمجھ میں آئے اب اس کی تاریخ کیا ہے دیکھئے ان دونوں مثالوں پہ بھی نظر رکھتے جانا اور تاریخ بھی سنتے جاؤ وَهُوَاقةُلُّسْمِنْ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ کیا ہے ہر وہ اسم ہے یہاں کونسا اسم مراد ہے زیدن کیا مراد ہے زیدن بعدہو فیعلن او شیبہو یہو ای شیبہو فیعلن حاضر میر کس پر آجے ہے صدق ہر ایسا اسم جس کے بعد فیل آئے یا شیبے فیل آئے دیکھئے وَيَ زیدن کے بعد کیا رہا ہے زرب تو فیل پہلی مثال میں اور دوسری میں بھی زرب تو فیل آ رہا ہے تو وہ احسان جس کے بعد فیل آئے یا مولانا فیل نہ ہو تو شیبے فیل ہو شیبے فیل سے کیا مراد ہے اس میں فائل اور اس میں مقرول بس یہاں پر یہ دو مراد ہیں سمجھ میں آئے بھائی مصدر نہیں مصدر نہیں مصدر نہیں اس لیے کہ مصدر کمزور عامل ہے اچھا مصدر نہیں مراد ہونا اسی طرح اور صفت مشبہ بھی نہیں مراد کیونکہ صفت مشبہ تو لازمی ہے وہ نصب دیتی ہی بھائی صفت مشبہ تو فیل لازم سے آتی ہے یہ تو مقرول کو چاہتی ہی نہیں تو یہ تو مقرول بھی ہی کی بحث چل رہی ہے زیادہ زیادہ آپ دیکھنے رہے منصوب ہے سمجھ میں آیا معلوم ہو صفت مشبہ بھی نہیں کیونکہ وہ بھی نصب نہیں دیتی اچھا آگے کیا ہے اس میں تفضیل بھی نہیں کیونکہ اس میں تفضیل بھی مفرول کو کبھی نصب نہیں دیا کرتا بھائی یہ بات سمجھ میں آگے سب کو بھائی تو کبھی کبھی یہاں تو ضرب تو فیل آیا کبھی کیا آیتا ہے فیل کی جگہ اس میں فائل یا اس میں مفرول آیا کرتا ہے تو کہتے ہیں ہاں وکل لثمین ہر وہ اسم ہے بعدہو فعلن اور شبہو ہو جس کے بعد فیل آ رہا ہو یا شبے شبے فیل سے کیا مراد ہے اچھا ایسا فیل یا ایسا شبے فیل مشتغلن آن ہو مشتغلہ کا تلع جب آن آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا کیا کرنا اعراض کرنا اس سے مشغول ہے یعنی اس میں عمل نہیں کر رہا یعنی اسے اعراض کر رہا ہے کیا کر رہا ہے تو دیکھئے بھئی دوبارہ تعریف دیکھئے ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فیل آئے یا شبے فیل آئے ایسا فیل یا شبے فیل مشتغلن آن ہو کہ وہ فیل کیا کر رہا ہو یا شبے فیل اعراض کر رہا ہو اس اسم سے بزمیری ہی کس کے ساتھ بھئی اس کی ضمیر کے ساتھ آو متعلق ہی یا اس کے بھئی دیکھئے آپ بتائیے زیدن ضربتو ہو یہ زیدن میں ضربتو عمل کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کی ضمیر کے اندر کیا ہے بھئی زیدن پہلی مثالوں پہ نہ ضربتے رو بھئی زیدن ضربتو ہو یہی ضربتو زیدن میں کیوں نہیں عمل کر سکتا کیونکہ یہ اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہے تو اس کی ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ زید سے اعراض کر رہا ہے ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے زید سے کیا کر رہا ہے اچھا اگلی مثال میں زیدن ضرب تو غلامہ ہو یہاں ضرب تو زیدن کو کیوں نہیں نصب دے سکتا کیونکہ یہ کس میں عمل کر رہا ہے زید کے زید کے متعلق میں عمل کر رہا ہے غلام زید کا غلام زید کا متعلق ہے یا نہیں زید کے ساتھ تعلق ہے اس کا تو یہاں ذرف تو ذیب کی ذمیر میں تو نہیں عمل کر رہا لیکن اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اب وہ اس میں مشغول ہے اور ذیب سے کیا کر رہا ہے اعراض کر رہا ہے سورت سمجھ میں آئی تو ایسا فیل یا ایسا شب فیل جو اسم سے اعراض کر رہا ہو کس کی وجہ سے بس سبب اس کی ذمیر کے اس کے ذمیر میں مشغول ہونے کے سبب او متعلق ہی یا اس کے یہ کس میں ہے ثانی مثال میں اس طور پر لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ ہُوَا کہ اگر ہم اسی اس اس اسم پر اسی فیل کو مسلط کر دیں بھئی زیدن ذرق تو ہو کس کو ہم مسلط کر دیں اسی ذرق تو کو ایک اور نکال لیں یہاں پر تو یہ ذہب کو کیا کر سکے گا نصب دے سکے گا یا وعلانا اگلی مثال میں زیدن ذرق تو غلامہ ہو یہاں اسی فیل کو تو نہیں نکال سکتے البتہ اس کے کسی مناسب کو ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات پہی اس طور پر کہ اگر لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ ہُوَا اگر اسی سم پر مسلط کر دیا جائے اسی فیل یا شب فیل کو ہوا زمین کس کو راجے ہے فیل یا شب فیل کو بھئی مفرد کی زمین تصمیعہ کو کیسے راجے بھئی مفرد کی زمین کس کو راجے فیل یا شب فیل تو دو ہیں تو ہوا کی زمین بھئی ان کے درمیان عاطف ہے آو کے ساتھ اور جن کے درمیان عاطف ہو آو کے ساتھ وہاں زمین کون سی لٹائی جاتی ہے مفرد کی کون سی یعنی وہ اسم جس کے بعد آہاد الامرین ان دو چیزوں میں سے ایک ہو کس کی تعویل میں ہیں یہ دونوں والا نام آہاد الامرین جس اسم کے بعد ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تو آہاد الامرین یہ مفرد ہے یا تصمیعہ ہے آہاد الامرین آہاد آہاد مفرد ہے مضاف پر بات کر رہا ہوں بھئی تو اس کی طرف مفرد کی زمین تو دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تو اگر مسلط کر دیا رہا اسی فعل یشب فعل کو او مناسبو ہو یا ان کے مناسب کو لا نصبہ ہو تو البتہ کیا کر دے ان دونوں کو نصب دے دیتا اس کو کیا دے دیتا نصب دے دیتا صورت سمجھ میں آئی اچھی طرح تاریخ سب کو سمجھ میں آگئی تو کس کو کہتے ہیں بھائی جسے عامل کو کیا کر دیئے گیا مقدر کر دیئے گیا کس شخص پر تفصیر کیا جو اس کی تفصیر آ رہی ہے مالانا تو دیکھو ہر وہ اسم ہے زیادن بے نظر رکھو ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل یشب فعل ہو اور وہ فعل یشب فعل مشغول ہو اس اسم کی ضمیر کے اندر یا اس کے متعلق میں اس طور پر کہ اگر اسی فعل یا اسی شب فعل کو اس قسم پر مسلط کریں یا اس کے مناسب کو مسلط کریں تو وہ اس کو کیا کر سکے درسب دے سکے صورت سمجھ میں آئی یہ بھی ایک مثال ذکر کی یہاں دیکھو یہاں زیاد کے بعد کیا آ رہا ہے مرر تو مرر تو فعل آ رہا ہے سمجھ میں آیا اور مرر تو تو ہے فعل لازم کیا لازم کیا ہے فعلے ہاں تو اس کا مقول نہیں آیا کرتا لیکن اگر آپ اس کو متعدی کرنا چاہیں فعل لازم تو اس کا کیا طریقہ ہے حارف جر کے ذریعے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں حارف جر کے ذریعے اس کو متعدی کیا جاتا ہے تو مرر تو بی زیدن مثلا میں کہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں میں زید پر گزرا اس کے پاس پر گزرا تو آپ مرر تو زیدن تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ مرر تو زیدن کو نصب پھیر پھر کیا کرتے ہیں درمیان میں حرف جر کو لے آیا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مرارتو بھی زیدن تو اب یاد رکھو یہ زید مرارتو کے لئے مفعول ہے کیا ہے تو یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ بھی مفعول ہوا کرتا ہے فیل کا لیکن یہ مفعول بھی غیر سریح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک مفعول بھی سریح ہوا کرتا ہے ایک مفعول بھی غیر زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول بھی سریح اور مرارتو بھی زیدن یہ زید کیا ہے مفعول بھی غیرِ سری ہے غیرِ سری ہے تو اب یہ مفہول یہ بھی مفہول تو یہاں مرارتو مشغول ہے کس کے اندر بواستہ حرفِ جر کے تو یہاں اب زیدن ماہ قبل میں ایک عصم آ رہا ہے آپ اس پر اسی مرارتو یا اس کے مناسب کو مسلط کریں تو یہ اس کو کیا کر سکتا ہے نصب دے سکتا ہے تو یہاں مرارتو کو خود تو مسلط کر نہیں سکتے اس لئے کہ مرارتو تو نصب دیتا ہی نہیں تو زیدن کو وہ نصب نہیں دے سکتا تو اس کا متراتح جاوزتو کیا ہے مرارتو کا معنی بھی گزرنا مرارتو بھی فلان کا معنی بھی کسی پر گزرنا اور جاوزتو کا کیا معنی اس کا بھی معنی کسی پر گزرنا لیکن یہ جاوزتو نصب دیتا ہے یہ مفہول چاہتا ہے تو یہاں اب جاوزتو جاوزتو زیدن مرارتو بھی تو دیکھا آپ نے اس کے متراتح یعنی مناسب کو مسلط کر دیا سمجھ میں آیا بھئی وزیدن حبستو علیہی زیدن کہ میں اس پر بند کیا گیا اس پر روکا گیا جب آپ کسی پر روکے گئے ہیں کسی پر بند کیے گئے ہیں تو آپ کیا ہوئے آپ کا اس سے تعلق آ گیا کیا گیا بھئی آپ اس پر روکے گئے ہیں اس کے پاس اس پر بند کیے گئے ہیں تو تعلق آیا یا نہیں آیا تو یہاں پر لابستو محضوف نکالیں گے لابستو زیدن زید سے میں متعلق ہو گیا زید سے کیا ہو گیا میں ملابست آ گئی آپ کی زید کے ساتھ بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی میں لابستو زیدن حبستو علیہی میں زید کے ساتھ متعلق ہوا حبستو علیہی اس پر روکا گیا سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں حبستو کو مسلط نہیں کر سکتے زید پر حبستو کو زید پر مسلط کیوں کیونکہ حبستو تو کیا ہے یہ تو حالہ کے ساتھ متعددی ہو رہا ہے آپ دیکھنی رہے بھئی جی مجھول ہے بھئی مجھول ہے تو یہ نصب نہیں دے سکے اور زید کو بھئی اچھا تو کہتے ہیں یونسبو بفعلن مزمرن تو یہ ماؤز میرا عاملو ہو علیہ شرحیط تفسیر جو ہے یہ کیا ہے منصوب ہوگا یونسبو یعنی یونسبو ان مثالوں میں زید کو کیا دیا جائے گا نصب دیا جائے گا بفعلن ایسے فعل کے ساتھ مزمرن جو مقدر ہے یوفصرہ مابادہ اور تفسیر بیان کر رہا ہے اس کا ماباد اس فعل کی اس فعل کی تفسیر کون بیان کر رہا ہے ماباد تو زید ان تمام مثالوں میں منصوب ہے ایسے فعل کی وجہ سے جو مقدر ہے اور جس کی تفسیر بعد والا فعل کر رہا ہے اور وہ کیا فعل ہے جو اس کی تفسیر کر رہا ہے وہ کون سا فعل ہے بھئی مزمر جو ہے مقدر وہ یہ ہیں ہر ایک کا بتلا رہے ہیں اے زربتو واہنتو وجاوزتو ولابستو بھئی چمجھ میں آیا پہلی مثال میں کیا ہے زرب زیدن زربتو ہو اس میں محضوف کیا نکالیں گے زربتو آگے مثال آپ کی کتاب میں کیا ہے بھئی زیدن مررتو بھی اس کے لئے کیا نکالیں گے جاوزتو اور آگے ہے زیدن زربتو غلامہ ہو اس کے لئے کیا نکالیں گے ہاہنتو اور آگے ہے زیدن حبستو علیہی اس کے لئے کیا نکالیں گے لابستو یہ سارے آپ کو بتلا دیئے سورت سمجھ میں آ گئی عشتہ میں نے دیئے کیا نکالیں گے اور محصور دیں کو جائےzubہ اور محصور اپنوں کو بشکیترین جاوزتو